دوسرا مقالہ ہے پروفیسر مہین الدین جینہ بڑے صاحب کا ان کا مقالہ کا عنوان ہے داکھے فن ارہا کینے مجلس صدارت فساحت بیان خاصا پامال قسم کا موضوع ہے سہت زبان اور فساحت بیان ہے تو بڑا پامال موضوع لیکن اس کا ٹریٹمنٹ کچھ الگ ڈھنکا ہے جب ابو الکلام صاحب نے مجھے مقالہ خانی کی دعوت دی اور میں نے داکھ کو نئے سیرے سے سمجھنے کی پڑھنے کی کوشش جب کی میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا اور میرے لئے اس سوال کے جواب کی تلاش بہت ضروری تھی اور یہ مقالہ مضمون جو ہے وہ اسی سوال کے جواب کی تلاش کا حاصل ہے سوال یہ تھا کہ فسیع الملک داغ اگر ہیں تو کیا ان کے استاد ذاکھ فسیع نہیں تھے کیا فساحت ذاکھ سے پہلے اس مرتبے اور اس کمال کو نہیں پہنچی تھی کیا داکھ پہلے آدمی ہیں یہ میرے ذہن میں سوال تھا تو میں اس سوال کو ڈیل کر رہا ہوں اور ایلیٹ کے قول سے اپنی بات شروع کرنا چاہتا ہوں میرا پہلا سبمیشن یہ ہے کہ اردو غزل کی تنقید نے داکھ کی غزل کے ساتھ پورا انصاف کیا ہے لیکن جہاں اس کی زبان کی بات آتی ہے فساحت اور روزمرہ وغیرہ کی بحث پر بات رک جاتی ہے ایک دوسرے پہلو کی ضرورت تھی ایلیٹ کہتے ہیں کوئی شاعر کوئی فنکار خواہ کسی بھی فن سے تعلق رکھتا ہو تنہ تنہ اپنی کوئی مکمل حیثیت نہیں رکھتا اس کی اہمیت اس کی بڑائی اسی میں مزمر ہے کہ پچھلے شورہ اور فنکاروں سے اس کا کیا رشتہ ہے الگ رکھ کر اس کی اہمیت متعین نہیں کی جا سکتی اسے پچھلے شورہ اور فنکاروں کے درمیان رکھ کر تقابل اور تفاوت کرنا ہوگا میں اس اصول کو محض تاریخی تنقید ہی کا نہیں بلکہ جمالیات کا اصول بھی سمجھتا ہوں اس بین الاقوامی سیمینار کے موقع پر گفتگو کو داخت کی حد تک محدود رکھتے ہوئے بلا تعمل یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو کی عدبی تنقید بڑے اعتماد اور وقعر کے ساتھ ایریٹ کے بیان کردہ جمالیات کے اس اصول سے آنکھیں چار کر سکتی ہے عدبی تنقید کی سقا روایت کے پہلو بپہلو عدبی معاشرے میں داخ کی ایک شبی تشکیل پاتی رہی ہے اس شبی کے بننے اور بنانے کی اپنی مجبوریاں اور نارسائیاں تھی ہر معاشرے کی طرح عدبی معاشرے کی بھی اپنی سیاست ہوتی ہے شخصیت جتنی بڑی ہو جتنی مقبول ہو اتنی بڑی سیاست کا شکار ہوتی ہے داخ کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے پر اسرار ہمیشہ برقرار رہا یہ اسرار جیسے جیسے بڑھتا گیا داخ کے تعلق سے ہمارا عدبی و تنقیدی حافظہ دندلاتا گیا داخ پر سید عابد علی عابد کا مارکت العارہ مقالہ بہت پی سے چھوٹ گیا اور چکبست نے چٹخارہ لیتے ہوئے عرباب نشات کے پیغمبر والی جو بات کہی تھی وہ چلتے ہوئے سکے کی طرح رائج رہی اس کا تدارک شمش الرحمان فاروقی نے یہ کہہ کر کیا کہ جسے آپ توافہوں کا پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ دراصل شائروں کا شائر ہے لیکن فاروقی صاحب شائروں کے شائر کے وضاحت نہیں کرتے یہ الگ بات ہے میں انہیں ان کا اقتباز بھی نقل کیا ہے جسے میں اس وقت نہیں پڑتا داخ کے شخصی و ذاتی قوائف ہیں ہی کچھ ایسے کہ اس راہ میں چاہے ان چاہے اچھے اچھوں کے بہکنے کے امکانات پائے جاتے ہیں اور پھر عملی یا اطلاقی تنقید ہر کسی کے بس کا کام ہے بھی نہیں اس میں صرف علم کافی نہیں ہوتا نقاط کی تربیت بھی اتنی ہی ضروری ہوتی ہے جتنا ضروری علم ہوتا ہے سید عبد علی عبد نے اپنے مقالے میں تنقید کے جن چار دبستانوں سے قصب فیض کرتے ہوئے داخ کی تفہیم کی راہیں روشن کی ہیں ان میں سوانہی تنقید کا دبستان بھی شامل ہے باقی تین دبستان تاریخی تنقید نفسیاتی تنقید اور سنفی تنقید کے دبستان ہیں سنفی تنقید کے دبستان سے یہاں قلاسکی غزل کی روایت کے سیاق میں داخ کی غزلگوئی کا محاکمہ مراد ہے یہ درست کہ فنکار کی تفہیم اس فنی نظام کے دائرے میں رہے کر ہی کی جانی چاہیے جس نظام میں فنکار پیدا ہوا ہے اور جس کے تحت اس کا فن خلق ہوا ہے اسی کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ کلاسک کو ہر آنے والا اہد اسی کے ساتھ یہ حقیقت بھی ہے کہ کلاسک کو آنے والا ہر اہد اپنے طور پر نئے سرے سے دریافت کرنے کے عمل سے گزرتا ہے ایک نئے فنی نظام کا ساختہ وہ پرداختہ ذہن کلاسک کو اس کی شرطوں پر سمجھتے وقت اپنی خلقی ساخت کے مضمیرات کے عمل دخل سے چہتے ہوئے بھی پوری طرح محفوظ نہیں رہ سکتا جس کی وجہ سے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کلاسک سے متعلق کسی سامنے کی بات کا کوئی پہلو اس کے لئے حل طلب مسئلے کی صورت اختیار کر لیتا ہے اب اس سے زیادہ واضح سامنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ داخ کے فنی سروکاروں میں فصاحت اور صحت زبان کو قلیدی حیثیت حاصل ہے بلکہ یہی دو ان کے فنی سروکار ہیں ان کے کلام کی کہ اسی وصف کے اعزاز و اعتراف میں انہیں فصیع الملک کا خطاب بھی عطا کیا گیا احسن مارہروی کی درخواست پر داغ نے اپنے شاگردوں کے لیے برجستہ جو ہدایت نامہ عملہ کر آیا تھا اس میں انہوں نے زبان کی صحت اور کلام کی فصاحت کے اپنے تصور اور میار نیز اس زمن میں عوامر و نواہی پر مبنی ہدایت درج کر دی ہیں اپنے شاگردوں کو یہ عام ہدایت ہے میری کہ سمجھ لیں تہ دل سے وہ بجا وہ بیجا شیر گوئی میں رہیں مد نظر یہ باتیں کہ بغیر ان کے فصاحت نہیں ہوتی پیدا احسن مارہروی اس قطع کو ہدایت نامہ اور داغ خود آخری شیر میں پند نامہ لکھتے ہیں اس پند نامے میں ایک اصول ایسا ہے جسے ہم داغ سے مخصوص اصول قرار دے سکتے ہیں وہ اصول ہے ہے اضافت بھی ضروری مگر ایسی تو نہ ہو ہے اضافت بھی ضروری مگر ایسی تو نہ ہو ایک مصرے میں جو ہو چار جگہ بلکہ سوا شاید اسی لیے احسن مارہروی نے داغ کے تمام مجموعوں میں سے ایسے اشار کا انتخاب بھی شائع کیا جن میں اضافت سرے سے استعمال نہیں ہوئی ہے سوال یہ ہے کہ کیا صرف اس ایک اصول کی وجہ سے داغ فصاحت میں اپنے استاد ذوق سمید تمام اسات اضاف پر کچھ ایسی سپت پا گئے کہ ان سے پہلے کسی کی فصاحت کا اعتراف اس طرح نہیں کیا گیا ویسے داغ نے جو ہدایات کا لمبند کی ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں میں انہیں اسکپ کرتا ہوں انیس ہدایتیں ہیں ان سے بحث اس وقت ہم نہیں کرتے ایک کم بیس نکات پر مشتمل داغ کا یہ تصور فصاحت بادیو نظر میں بحثیت مجموعی کسی انقلابی تبدیلی سے عبارت معلوم نہیں ہوتا ہاں مگر وہ اضافت کا اصول کہ مصرے میں پہ بپہ اضافتیں آتی چلی جا رہی ہیں اور اردو کا مصرہ اردو کا نہ رہ کر فارسی کا معلوم ہونے لگے داغ کے لیے ناقابل قبول ہے یہاں غالب کی پسند آیا ردیف کی غزل یاد آتی ہے جس میں حرف فعل آیا کی حد تک اردو کا تکلف پایا جاتا ہے داغ یہاں اردو اور صرف اردو کے حق میں تخلیقی موقف اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں داغ سے قبل استاد زوق سمیت تمام اساتذہ تمام شورا کے تخلیقی موقف کی جڑیں سب کے ہندی کی شیری روایت میں پیوس تھیں داغ کے یہاں غردو غزل پہلی مرتبہ اپنے کندے سے سب کے ہندی کا جوہ اتار پھینکتی ہے داغ کے اس انقلابی اقدام نے جدید غزل کے لیے راہیں ہموار کی اب اردو غزل اتنی کا میار نہ رہی کہ فارسی غزل سے اس کے میار کی پیمائش کی جائے داغ کی غزل سراجدین علی خان عارضو کی جاری کردہ تحریک ریختہ گوئی کے خاتمے کا اعلان ہے غالب اس پر ناظر ہے کہ ان کا ریختہ رشک فارسی ہے سب کے ہندی کے تطبعوں میں اردو میں کہہ جانے والی غزل ریختہ کہلاتی تھی داغ نے اپنی غزل پر کبھی ناز نہیں کیا غالب کو تو اپنے ریختے کو سب کے ہندی کی غزل سے لڑانا تھا داغ کے یہاں اس اردوپن کی تکمیل ہوتی ہے جس کا آغاز نصیر کی شاگردی میں بقول فراق زوق کے یہاں ہوا تھا سید عابد علی عابد زوق کے اردوپن کی وضاحت ان الفاظ میں کرتے ہیں ای کوٹ زوق نے اردو زبان کو جس سانچے میں ڈھالا ہے اور جس طرح اسے فارسی مضامین اور اسلوب ابلاغ کی قید سے نکالا ہے اس کی مثال ایرانی شاعر انوری کے ہاں ملے گی جس نے عربی اور فارسی کے امتداش سے ایرانی زبان کی وہ خاص صفت پیدا کر دی جس کی بنا پر وہ عربی اسلوب اور عربی انداز سے جدہ ہو جاتی ہے قصہ یہ ہے کہ انوری کے زمانے میں عربی کے الفاظ و کلمات فارسی میں موجود تو تھے لیکن ان کا استعمال بہت ناہموار تھا کبھی مصری کی دلیاں معلوم ہوتے تھے اور کبھی نمک کے ٹکڑے شعورہ عربی کلمات استعمال کرتے تھے لیکن فارسی میں عربی کا پیون صاف لگا نظر آتا تھا اور عربی الفاظ کچھ اکڑے اکڑے معلوم ہوتے تھے انوری نے پہلی بار ان دونوں کے مزاج سے پوری طرح آشنائی حاصل کر کے عربی کلمات و الفاظ کو استعارات و تشبیحات کو فارسی میں اس طرح سمو دیا کہ وہ فارسی ہی کا جزو بن کر رہ گئے اور ان کا اکڑا اکڑاپن غائب ہو گیا انوری نے جو کھیل کھیلا ہے تمام نقاد اس کی داد دیتے ہیں انکوٹ انوری کی مثال کو سامنے رکھ کر ہم ذوق کے یہاں شروع ہو کر داخ کے ہاتھوں پائے تکمیل کو پہنچنے والی اردوپن کی تحریک یا قاوش کو سمجھ سکتے ہیں اردوپن سے مراد یہ نہیں کہ فارسی الفاظ و کلمات سے اجتناب کیا جائے بلکہ یہ ہے کہ انہیں اس طرح اردو میں سمویا جائے کہ شعری یا نصری تخلیق اپنی ساخت آہنگ صرف نحف بولچال اور روزمرہ کے اعتبار سے اردو معلوم ہو داغ نے سب کے ہندی کی عدبی و ثقافتی حاویت لٹرری اینڈ کلچرل ہیجومینی کو اپنی غزل میں سبورٹ کرنے کا فریضہ کمالے ہوشمندی و ہنرمندی کے ساتھ انجام دیا ہے اس کے لیے انہوں نے برے صغیر میں پھیلے ہوئے شاگردوں کے حلقوں کو فوج کے دستوں کے طور پر استعمال کیا ما قبل داغ کے اساتذہ بھی فصاحت پر جان دیتے تھے اور اس کے لیے کاویشیں بھی کرتے رہتے تھے ان کی فصاحت سب کے ہندی قبلک فارسی زبان اور اس کی عدبی روایت کی ممنون احسان ہوا کرتی تھی داغ کا روزمرہ اور داغ کی فصاحت فارسی کی ممنون احسان نہیں اردو یہ روزمرہ اور یہ فصاحت اردو اور صرف اردو کا روزمرہ اور اردو کی فصاحت ہے داغ کو اس کا پورا احساس تھا کہ وہ کون سا تاریخی فریضہ ادا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جب بھی ناز کیا اپنی زبان پر ناز کیا غزل پر کبھی ناز نہیں کیا داغ کی پورے برے سغیر میں بے پناہ مقبولیت برے سغیر میں اردو کے لنگوہ فرانکہ ہونے کا موہ بولتا ثبوت ہے صاحب غیاس اللغات سے فارسی سیکھنے کے بعد قلعہ مولا میں ذوق کی شاگردی سے فیضیاب ہونے والے داغ سے بہتر ان دو زبانوں کے مزاج سے بھلا کون واقف ہو سکتا تھا داغ غزل کے بڑے شاعر نہ سہی سنف غزل کو نئی زندگی داغ ہی کی غزل سے ملی ہے غزل سب کے ہندی کی پیروی سے آزاد نہ ہوتی تو اپنا تاریخی کردار ادا کر کے منظرنامے سے رخصت ہو چکی ہوتی داغ کی شوخ اور کھلندری غزل نے بال جبریل کی غزلوں کے لیے راہ ہموار کی ہے عظمت کا تصور اور عظمت کے میار بدلتے رہتے ہیں داغ کی فساحت اور ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے جیسے اشعار کو اس بدلتے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے پندنامے میں داغ کہتے ہیں اے وہ خوبی کا سمجھنا ہے ایک عمر نازک پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زبان اور ہوا اے وہ خوبی کا سمجھنا ہے ایک عمر نازک پہلے کچھ اور تھا اب رنگ زبان اور ہوا یہی وردو ہے جو پہلے سے چلی آتی ہے اہل دہلی نے اسے اور سے اب اور کیا یہ نیا رنگ کیا ہے اہل دہلی نے اسے اور سے اب اور کیا کیا اس کا جواب اس شیر میں دیتے ہیں کہتے ہیں اسے زبان اردو جس میں نہ ہو رنگ فارسی کا ہاں یہ ضرور ہے کہ داغ کی اردو دلی کے اہل زبان کی اردو ہے پندنامے کے ان شیروں پر اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا مستند اہل زبان خاص ہیں دلی والے اس میں غیروں کا تصرف نہیں مانا جاتا جوہری نقد سخن کے ہیں پرکھنے والے ہے وہ ٹکسال سے باہر جو قسوٹی نہ چڑھا داغ کے فنی سروکار اصلا داغ کے لسانی سروکار ہیں شکریہ